دوستوں آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ حرش لطا کی لکھی کہانی چھبیلی سردیوں کے دن تھے اور شام کے چھے بجنے کو تھے بدائیوں کے چھوٹے سے گاؤں میں مسجد کے پیچھے والی گلی میں غزب کی چہل پہل اور افرا تفری کا ماحول تھا لاؤڈ سپیکر میں فلمی گانے فل والیوم پر تھے گلی کے دونوں طرف تمام چھوٹے چھوٹے سٹال جگ مگا رہے تھے وہاں کوئی بندوق سے نشانے لگا کر گبارے پھوڑنے میں مگن تھا تو کوئی چاٹ پکوڑی اور گولگپ پہ کھا کر اپنے سنے ہوئے ہاتھوں کو گمچھے سے پہنچ کے خوش ہوا جا رہا تھا اس پورے ماحول کی گہما گہمی کی ایک خاص وجہ اور بھی تھی اور وہ وجہ تھی سبھی دکانوں سے ذرا سی دوری پر لگا ایک بڑا سا گولاکار دمبو اس تمبو میں ہونے والی تھی گاؤں کی نوٹنکی کی محفل جو اس موسم میں لگ بھگ ہر ہفتے سچتی تھی نوٹنکی کا دن کیا آتا گاؤں کے مسخروں سے لے کر بوڑھے باڑھوں میں جوانی ہلو اور امارنے لگتی دن بھر کاٹنا دو بھر ہو جاتا تاکہ کب شام ڈھلے اور کب ایک ایک کر کے سب گلی کا رخ کر کے تمبو میں اپنی جگہ گھیڑ لیں بھئی آج تو دکانداری جلدی نپٹا لو پھر شام کو چلنا ہے نا گاؤں کے مردوں میں اس طرح کی باتچیت عام تھی مطلب کچھ تو ایسا تھا اس تمبو کی طرف جس وجہ سے دل فینک منچلے ادھر ہی کی اور کھچے آتے یقین جانئے کچھ ایک عاشق مزاج تو باقاعدہ اپنے خاص والے جینز اور بوشرت میں جاتے جو ایسے موقعوں کے لیے گدے کے نیچے دو روز پہلے سے کریز بٹھانے کے لیے دبا کے رکھے جاتے تھے ایسا ہی ایک ماں کا جوان جو نوٹنگ کی جانے کی تیاری میں صبح سے چہرے پہ رنگ روگن کا کام کر رہا تھا وہ تھا رجن رجن دلی میں ایک چھوٹے سے ہوتیل میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا اور سال میں ایک بار ہی گھر آ پاتا تھا دو ہی دن پہلے اپنی سالانہ چھوٹی میں گھر لوٹے رجن کے پاس شہر کے قصے بھر بھر کے ہوتے جنہیں گاؤں کے بڑے بوڑھے اور جوان آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے جب بھی گھر آتا گاؤں کے لڑکے اسے ہر دم گہرے رہتے اور دلی کی باتیں پوچھتے مگر اس بار معاملہ ذرا اُلٹ چکا تھا رجن کو لوٹے دو دن ہو چلے تھے پر مجال ہے کہ شام ڈھلتے کسی آر دوست نے اس کو گپی آنے کے لیے بلایا ہو پورے گاؤں میں چرچہ تھی تو بس ہونے والی نوٹنکی کی اور اس نوٹنکی کی سب سے مشہور قاتلانہ اداؤں والی اداکارہ کی جس کا نام تھا چھبیلی پورے گاؤں میں کچھ دکھائی سنائی دے رہا تھا تو وہ تھے چھبیلی کی نوٹنکی والے پوسٹر اور اس کی کمسن اداوں کی چرچہ اوف اوف کیا کہیں رجن مطلب ایک اے ٹھمکے میں یوپی بیہار سب لٹنا سینیما میں دیکھے تھے اور یہاں تو سب سامنے سامنے ہوا جا رہا ہے رجن کو تو خود پہ گاؤں کے نوجوانوں کی طلنا میں سلف کانفیڈنس بھی زیادہ تھا آخر دلی ریٹرن جو تھا تو بھلا خود کو چھبیلی کی نوٹنکی پرفارمنس دیکھنے سے کیوں دور رکھتا چل منہ آج ہم بھی تو دیکھیں کون ہے یہ حسینہ منہ رجن کے بچپن کا دوست تھا کبھی ٹھیکے پہ مزدوری یا کبھی پینٹر کا کام کر کے جیسے تیسے منہ کی روٹی کا جھکار چلتا تھا رجن کے چھبیلی جاپ کو سن کر منہ بولا ارے رجن بھائی کہاں پڑھا چکر میں ہے یہ آپ کا سہر نہیں ہے اپنی نوٹنکی کی چھبیلی نے آج تک گھونگٹ ہی نہیں اٹھایا ہے رجن کو پوری طرح پتا تھا کہ گاؤں میں اس کا خاص رتبہ تھا پر کسی سیلیبرٹی ٹائپ کنیا سے روبرو ہونے کا موقع اس کو صرف اور صرف یہ گاؤں ہی دلوا سکتا تھا رجن کی جگیا صاحب اور بھی بڑھ رہی تھی ارے یار میں کونسا اسٹیج پہ ناغین ڈانس کر کے چھبیلی کو ڈس لوں گا ہے قسم سے تو بتا سب سے آگے کی سیٹ ملے گی کی نہیں منہ نے سر تو کچھ ایسے کھو جایا منو کان کے پیچھے ہی آگے کی سیٹ کے ٹکٹ دھرے ہوں اور پھر ذرا نکاراتمک ٹون میں بولا بھے مجھے تو آرشام چندوسی کی طرف جانا ہے شادی میں ہلوائی کا کام ملا ہے منہ کا جواب صاف تھا کہ بھئیہ اس کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا رجن کی ٹکڑم بھیڑانے کا خیر رجن اپنے شہری گٹ اپ میں ریڈی ہوا اور شام ڈھلتے ہی اکیلے ہی نوٹنگ کی گھر کی اور چل دیا باہر سٹال سے ہی ہاتھ میں سوڈا شکنجی کی بوتل اور چنہ زور گرم لے کر اس نے اگلا ایک گھنٹہ مزے سے بتانے کا تیہ کر لیا تھا مگر جیسے ہی تمبو میں پرویش کیا تو آگے کی پانچ چھے کتاریں تھسی ہوئی دیکھ کر نراش ہو کر پیچھے ہی بیٹھ گیا آگے کی کتار کے بانکے جوان ابھی تھرک ہی رہے تھے کہ مائک پر سنچالک کی اناؤنسمنٹ سے سیٹیوں سے پورا ماحول بھر گیا ساہبان قدردان دل تھام کے بیٹھئے اب آنے والی ہیں اپنے گاؤں کے سبھی دلدار لوگوں کی دھڑکن سوپر اسٹار چھبیلی چھبیلی کے آتے ہی سیٹیوں تالیوں اور سککوں کی کھنکھنا ہٹ سے پورا ماحول گونج اٹھا چھم چھم کرتے ہوئے سٹیج کی اور آتی ہوئی چھبیلی کو رجن نے نظر اٹھا کر دیکھا نارنگی گھوٹے دار گھاگرا ہری چولی اور میچنگ نارنگی چنری والا کمر تک کا گھونگٹ اگلے دو گھنٹے تک چھبیلی فلمی گانوں پر تھرکتی رہی بیڑی جلائلے سے لے کر کجرا محبت والا جیسے ایک دم ٹاپ کے گانے اور اس پر چھبیلی کے قاتلانہ ٹھنکے چھبیلی کو بھی سامنے بیٹھے درشکوں کی بھاوناؤں کا پورا پورا خیال تھا اور بیچ بیچ میں ناچتے ناچتے کبھی کسی کی اور پھول پھیکتی تو کبھی شریر کی کاموں کداؤں سے بھیڑ کو رجھاتی کمال کی بات یہ تھی کہ چھبیلی کی پرفارمنس کے دوران بھیڑ نے کوئی بھی ابھدرتہ نہیں کی تھی چھبیلی ایک موٹی رسی کے گہرے کے اندر ہی ناچتی رہی اور اس کا گھونگٹ جو پورے گاؤں میں مشہور تھا وہ نوٹنگ کی ختم ہونے تک جس کا تس بنا ہوا تھا جہاں چھبیلی کے لٹکے جھٹکے جتنے مشہور تھے اتنا ہی خاص تھا اس کا گھونگٹ جس کو وہ کبھی نہیں ہٹاتی تھی نوٹنگ کی کا کھیلہ ختم ہو چکا تھا اور ماحول کی لاج رکھتے ہوئے رجن کو بھی بھیڑ میں پورا ڈسپلن برتنا پڑ رہا تھا چھبیلی تک نہ پہنچ پانے کے کارن اداس رجن مو لٹکائے اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا اتنی زبردست جینز پہننا بھی جب کام نہیں آیا تو نراشہ تو بنتی ہے نوٹنگ کی کے تمبو سے گھر تک کے راستے میں رجن نے کئی بار منہی من سوچا کہ یار ایسا کیا کیا جائے کہ چھبیلی سے ایک بار پھر ملاقات ہو جائے اور اس کام میں اس کو یاد آیا اپنا جگری منہ اگلی صبح آنکھ کھلتے ہی رجن منہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا منہ کے گھر پہنچتے ہی رجن کو یاد آیا کہ وہ تو لاتون ہاتھ میں لیے کلہ کرنے کی مدرہ میں کھڑا تھا رجن منہ سے بولا آب ہی ایتی جلدی منہ بولا ابھی تڑکے لوٹا ہویا تم تم اتنی صبح رجن نے بیتی شام کا قصہ سنا ڈالا اور یہ بھی بتا ڈالا کہ اپنی چھٹیاں ختم ہونے کے پہلے ایک بار بس ایک بار وہ چھبیلی سے ملنا چاہتا تھا یار اب تو ہی میری مدد کر سکتا ہے سنا نوٹنکی کے مینیجر سے پہچان ہے تیری رجن نے پوچھا پہچان میری تجھے کس نے بول دیا ملنا نے چونکتے ہوئے پوچھا رجن مسکراتے ہوئے بولا اما مجھے پتا چل گیا کہ نوٹنکی کے تمبو میں گاؤں سے اگر کسی کو آنے جانے کا پرمیٹ ہے تو وہ بس ملنا ہے ویسے یہ بات سولہ آنے سچ تھی کہ نوٹنکی کے تمبو کے پیچھے یعنی گرین روم میں اگر کسی کو جانے کی پرمیشن تھی تو وہ تھا صرف ملنا اور سچ اصل میں یہ تھا جو رجن نہیں جانتا تھا کہ چھبیلی کو اگر کوئی سب سے قریب سے جانتا تھا تو وہ تھا ملنا بات بات میں ملنا کو اپنی قابلیت کا یقین دلانے کی کوشش میں رجن پورے دن ملنا کے آس پاس ہی ڈولتا رہا ملنا کی پرزور کوشش تھی کہ وہ جیسے بھی ہو رجن کو چھبیلی فیور سے دور ہی رکھے تھوڑا پروٹیکٹیو قسم کا تھا چھبیلی کو اس سے بچانا چاہتا تھا شاید پر اپنے سرپھیرے اور زدی دوست کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اسے پتا تھا کہ رجن ہر سمبھا کوشش کرے گا کہ کسی طرح چھبیلی سے اس کی ملاقات ہو جائے اے ملنا سنو یار اب تمہار تو آنا جانا ہائی اندر چلو ملوانے کا انتجام جرہ باد میں کر دینا یہ چھتھی جرہ چھبیلی تک پہنچا دینا تو اب یہ تو منہ نہیں کروگی نا مرتا کیا نہ کرتا ملنا آخرکار رجن کی چھتھی اپنے پائجامے میں کھوسے دن بھر گاؤں میں ڈولتا رہا شام ڈھلتے ہی وہ روز کی طرح نوٹنکی کے تمبو کی طرف گیا اور کچھ سمیں وہاں رہ کر واپس لوٹایا تمبو میں ہی وہ چھتھی ملنا کے پائجامے سے نکلی اور گرین روم کے باہر ہی زمین دوز کر دی گئی گھنٹے بھر باد لوٹے منہ کے لیے رجن کے سوالوں کی جھڑی تیار تھی اے چھتھی اسی کے ہاتھ میں تھمائی نا اچھا یہ تو بتاؤ کچھ جواب بھی لائے ہو کی نہیں منہ چپ چاپ تیزی سے اپنے گھر کی اور چلا جا رہا تھا آگے آگے منہ پیچھے پیچھے رجن گھر کے قریب پہنچتے ہی رجن ایک بار تھوڑا تیز آواز میں بولا اما بھائی کچھ تو بولو منہ کھیشتے بھی بولا ارے رہنے دونا یار رجن وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے اپنی زد چھوڑ دو رجن اس نا کے لیے کتہ ہی تیار نہیں تھا مطلب دلی والے رجن کی ایسی تیسی ہو گئی ہے وہ بھی چار چھے چیلے چپاٹوں کے سامنے ہیں اب گاؤں کے کچھ پھوٹکر اور آوارہ لڑکوں کا کام تو صرف اور صرف اتنا تھا کہ کہیں تل ملا نہیں کہ کیسے اس کا پہاڑ بنایا جائے اور اپنے اسٹار بھائی کی نظروں میں اونچا چڑھا جائے ارے رجن بھائی ہم کو تو لگتا ہے کہ منہ نے جانبوچ کی آپ کا لیٹر پہنچایا نہیں ہوگا خود نظر ہوگی اس پہ اب ہم سب کو تو آج تک نہ ملوائے سننا سہی لیکن اس نے آپ کی تو بہت انسٹ کر ڈالی گاؤں کی چمچہ بریگیٹ کی بھڑکاؤں باتوں کے بعد رجن کو منہ کی نیت پہ کچھ کچھ شکسہ ہو چلا تھا وہ بھی سوچ میں پڑ گیا تھا اور چھبیلی میں گپ چپ گپ چپ کچھ چل رہا ہو اور اس کے چلتے منہ اپنی دوستی کے فرض سے پیچھے ہو رہا ہو رجن کے من میں شک کی چنگاری کو ہوا دینے کے لیے گاؤں کے وہ ناکام آشک کافی تھے جن کا درجہ تمبو کے دروازے پہ لٹک کے نوٹنکی دیکھنے تک کا ہی تھا اب ان کو بھی تو بھڑاس نکال کر اپنا جی ہلکا کرنے کا پورا حق تھا حد تو تب ہو گئی جب ایک چلگوزہ یہ بول بیٹھا اب بھئیہ کیا کہیں نوٹنکی والی رات رات بھر منہ گائب رہتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ لیکن جس دن چھبیلی کا ناچ ہوتا ہے منہ پوری پوری رات گھر نہیں آتا ہے اسی ساتھ رہتا ہے رجن کو بھی دو دن پہلے ہی منہ کا چندوسی جانے کا قصہ یاد ہو آیا اور اس نے چیلوں کی بات پہ پورا یقین کر لیا رجن کا پارا چڑھ چکا تھا اور اب تو بات پبلک ایمیج کی بن چکی تھی اور بہت محنت سے کمائی ہوئی ریپوٹیشن تھی ایسے کیسے جانے دیتے ہیں دوسری طرف منہ کے دماغ میں ایک الگ ہی آندھی چل رہی تھی اپنے بچپن کے دوست رجن کو نراش کرنے کا مطلب وہ خوب سمجھ رہا تھا وہیں دوسری طرف چھبیلی کے بارے میں سوچ کر چپ ہو جاتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے منہ اپنی پریشانی لے کر آخر کار نوٹنگ کی منیجر کے پاس جا پہنچا منیجر صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ہماری سالوں کی دوستی خاک ہو رہی ہے اب آپ ہی کچھ بتائیے منہ منیجر کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور منیجر تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رجن چھبیلی سے ملے اس نوٹنگ کی میں کسی پرکار کا وگن نہیں چاہتا تھا آخر اگلے شو میں اس کو ایک بار پھر ہاؤس فل ہونے کی امید تھی اور اس کے بعد نوٹنگ کی منڈلی کو اگلے گاؤں کی اور بڑھ جانا تھا ارے بس منہ تم تو خود ہی سمجھتے ہو رجن کی منشا ٹھیک نہیں ہے بس ایک آخری شو بچائے پھر ہمائی منڈلی اپنے رستے اور تم اور رجن اپنے اپنے اہاں اس بار کچھ ایسا کھیلا ہوگا کہ سامپ بھی مر جائے گا اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹے گی بس تم یقین کر لو ہمارا پھر منیجر نے منہ کو کچھ سمجھایا جس کو سن کر منہ تھوڑا آشوست ہو گیا اور چھبیلی کے اپنے گاؤں میں ہونے والے آخری کھیلے کا بے سبری سے انتظار کرنے لگا نوٹنگ کی کے آخری شو کے لیے پورا گاؤں جیسے چھبیلی میں ہوا جا رہا تھا ایک اور رجن کی بڑھتی بے تابی دوسری اور چھبیلی کے کھیلے کے پورا ہونے کا انتظار کرتا منہ رجن دیکھو سمجھ سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی آ جانا ہم نے منیجر سے بات کر لی ہے آج تم کو پہلی کتار میں بٹھانے کا پکا انتظام کیا ہے تمہیں دوست نے منہ کے اس اندیس پر رجن کا تو جی کیا کہ اپنے دوست کو گلے سے لگا لے اور پشلے دن کی ساری کڑواہت بھول جائے خیر بھاؤناوں پر کابول آ کر ایک بار پھر رجن اپنے سوٹ بوٹ میں آج پہلی کتار میں جا بیٹھا چالیس انچی کا سینہ شان کے مارے پھول کے پہلیس انچی کا ایسے ہوا جا رہا تھا مانو کوئی لوٹری ہاتھ لگ گئی ہو اپنے سمارٹ فون کا کیامرہ آن کر کے رجن نے دوچار سیل فی بھی لے ڈالی تھی کہ تب ہی منچ پر چھبیلی کے آنے کی گھوشنا ہو چلی چھبیلی منچ پر تھی اور اس نے نمک اس کا گانے پہ تھرکنا چالو کیا گلابی گھاگرے اور جامونی چولی میں کسی بلا سے کم نہیں لگ رہی تھی چھبیلی پورا مجمع مدھوش تھا رجن بھی طے کر کے آیا تھا کہ یہ رسی سے بنے گھیرے کے چکر ویو کو توڑ کر آج اس کو خود ہی چھبیلی کے پاس جانے کی ہمت کرنی ہوگی باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا سمار مدھوش تھا اور رجن نے موقع دیکھ کر ابھی رسی کا گھیرا پھاننے کی ہمت جھٹائی ہی تھی کہ اچانک تمبو میں دو تین نکاپوش بندوق دھاری ڈاکووں کو دیکھ کر ماہول بدل گیا اچانک یہ کیا ہو گیا تھا ہوای فائرنگ سن کے کچھ ایک چمچے تو دھراشائی ہو چکے تھے اور جن میں تھوڑی بہت جان باقی تھی وہ بھاگ چلے تھے اس آپا دھاپی میں سٹیج سے چھبیلی غائب ہو چکی تھی اور دوسری اور گانے بجنے کا شور ابھی تھما نہیں تھا معاملہ کچھ سمجھ آتا کہ کسی نے چلا کے کہا رجن کے اندر اس جھٹکے کو سمجھنے اور سہنے کی ہمت کھو چکی تھی اتنی جلدی اس کے منصوبوں پہ گرہن لگ جائے گا یہ تو اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ایموشنل سپورٹ کے لیے چیلا منڈلی کی اور تاکنا چاہا تو کچھ فرش پہ بکھرے پڑے تھے اور کچھ ایک تھے جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے صرف اپنی چپلیں چھوڑ گئے تھے نوٹنکی کا پورا گروپ جا چکا تھا تمبو خاموش تھا رجن وہیں پہلی کتار میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا اُدھر گاؤں کے باہر کڈنیپ کی ہوئی چھوڑیلی مینجر سے اپنا پیمنٹ لے کر اپنا گھاگرا چولی اور گھونگٹ اتار کر اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی نا 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 آ چکا تھا منہ بن کر چھوڑیلی کے روپ کو ہمیشہ ودا کر کے اب منہ چل پڑا تھا اپنے دوست رجن سے ملنے اس کے ٹوٹے دل کی مزاج پرسی کرنے دوستوں کہانی ختم پیسہ حضم